اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ فیکٹریوں تم آج ہو کل نہیں ہوگے تو اگلے ہوں گے وہ بھی پھر نہیں ہوں گے قائدہ تو اسی کی ہے وارث وہی ہے الوارث وہی تو ہے اور تم سیند سیند کے رکھ رہے ہو وَمَعَلَكُمْ عَدْدَا تُن فَقُونَ فِي صَبِعِ اللَّهِ اور انفاق میں اور کل یہ میں بتا چکا ہوں کہ انفاق کے اندر انفاق مال بھی ہے انفاق نفس بھی ہے بذر نفس جان کھا پانا وہ واضح ہو جائے گا وَلِلَّهِ مِرَاسِ سَمَابَاتِ وَالْوَرْبِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الفَتْحِ وَقَاتِل برابر نہیں ہے تم میں سے وہ جنہوں نے انفاق کیا اور قتال کیا فتح سے پہلے قتال آگیا جان کھپانے کے لئے میدان میں آئے انفاق جو کہا تھا آیت نمبر ساتھ میں وہ صرف مال کا نہیں ہے جان کا بھی ہے اور انفاق کے جان جو ہے اس کا سب سے بڑا موقع کیا ہے جنگ جہاں آپ لقل جان ہتیلی پر اکھ کر حاضر ہوتے ہیں وہ تو اگر جان بچ جائے تو گویا کہ بونس ہے والنہ جو جاتا ہے جنگ میں وہ پورا رزق لے کر جاتا ہے اب یہاں بات یہ بتائی گئی کہ جو فتح سے پہلے ایمان لائے تھے جبکہ اسلام کمزور تھا اور انہوں نے قتال کیا اس وقت جبکہ مسلمانوں کی طاقت بہت کم تھی ان کا درجہ ان کا بہت موچا درجہ ہے بہت عظیم درجہ ہے ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جنہوں نے انفاق کیا اور قتال کیا فتح کے بعد اب فتح کے بعد سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ صورت کم سے کم سن چھے سے بعد نازل ہوئی ہے اس لیے کہ فتح تو پہلی جو ہے وہ سن چھے میں صلحہ دیبیہ کی شکل میں حاصل ہوئی ہے انہا فتح نہ لکا فتح مبینہ اور پھر جو ظاہری فتح تھی وہ تو فتح مکہ ہے وہ سن آٹھ میں ہے یہاں فرمایے درجہ ہے جن لوگوں نے قتال کیا انفاق کیا فتح سے پہلے ان کا درجہ بہت ملنگ ہے ان سے جنہوں نے انفاق کیا اور قتال کیا بعد میں اگرچہ سب سے اللہ کا وعدہ ہے بہت اچھا اور جو قسم کر رہے ہیں وہ اللہ اسے باخمر ہے اب آئی پکار اس کو کھلے دل سے بیدار دل سے سنیے میرا خالق آپ کا خالق میرا مالک آپ کا مالک اس کائنات کا مالک من ذا لذی یقرض اللہ قردن حسنا کون ہے وہ جو اللہ کو قرضی حسنا دے ہے امت دینے کی من ذا لذی یقرض اللہ قردن حسنا فیضائفہو لہو اللہ اس کے لئے اسے دگنا بھی کرتا رہے گا ولہو عجر عظیم اور ان کے لئے بہت بڑا عجر بھی ہوگا لگاؤ اپنی مال اللہ کے راہ میں لگاؤ اور کھپاؤ اپنی جانے اللہ کے راہ میں لگاؤ اور کھپاؤ اور جان دیجئے جان کا کھپنا اور مال کا کھپنا یہ کہ شہادت یا موت سے پہلے پہلے تو برابر چیز ہے آپ اپنی جان کی قوت صلاحیت ذہانت فتانت یہ خرچ کرتے تو مال کماتے ہیں اور مال آپ کے پاس ہو تو آپ جس کو ایمپرائی کر لیں ذہانت صلاحیت صلاحیت ستانت سب آپ خرید سکتے ہیں پیسے سے تو اگر کسی نے وقت لگایا ہے تو مال لگایا ہے time is money اپنی جان کھپا رہا ہے تو وہ مال لگا رہا ہے اس لیے کہ اسی جان کو کھپا کر وہ مال کماتا سکتا تھا اس لیے انفاق جان انفاق مال یہ ایک شہر ہے صدق اللہ العصیم ملید بھی ملید بھڑی کے لئے سب آپ جان کھپا جان کھپا کر رہا ہے ملید بہتزی